اگر آپ کے لوگوں کو سید بخاری ہے اللہ دے پاک پہ اندر فرمان دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے بندہ چلا گیا سب وقت اندر پانی ملتا پہیاں ان آپ کے دے اندر پانی کوئی نہیں اللہ دے پیم بندہ فرمان سوئے ہیں دے پانی کوئی نہیں کھتے اندر پانی کوئی نہیں بچتی از آمدہ ٹیم ہو گئے ہیں اصول ہے تو خیر نہیں نہیں ناو بندہ کی کرے بندہ کی کرے عورت کی کرے اللہ نے فرمایا ایسون نبی پاک جی تیمن کرے میں نماز محافظ کرنی پانی کوئی نہیں جی اللہ فرمان دے پانی کوئی نہیں مٹی پاکے تیمن کرتے پر نماز محافظ کرنی اللہ نے بندے دے ہر دروازے بندھ کھرتے ہیں ہم تیمن کی کرنا جناب میں کسے تنقید نہیں کر رہے ہیں بیسے میں گلک کھا رہے ہیں ماشاء اللہ تو سیدھے بھی زیادہ پڑھے ہوگے تو علم ہوئے گا تو مزید میں سنا رہے ہیں شاید میں اندر کوئی غلقی بتائی ہے ہوئے بعد دس دیا جی تیمن صحیح اللہ وہ کھاری دیا اندر حدیث پاکے اللہ نے بھی امبر فرما دے سفر اندر جا رہے ہو پانی کوئی نہیں لیٹ کوئی نہیں دس پندر سے لیٹ نہیں ہے تو نبادہ قیم ہو چکے ان کرنا کیے اللہ دے پاک پہ امبر فرما دے تیمن کیجئے سونیا طریقہ جسیے نبی پاک پہ فرمایا طریقہ لوٹ کیجئے دوغاری دیا اللہ حدیث پاک کے اور عورت بھی کر سکتے وضوء کا طریقہ جسیم ہے وہ دن در مارت عورت دا کوئی فرق نہیں اور تیمن دن در بھی عورت دا مارت دا کوئی فرق نہیں ابھی پاک نے فرمایا سب سے پہلے بسک ملہ پڑھا نماز پڑھ نہیں نا تیمن کرنا ہے سب سے پہلے بسک ملہ پڑھا پھر مٹی جوی صاف ہے اس سے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح مارنے دویں ہاتھ مٹی تھے مارتے ہیں ابھی پاک نہ فرما پھر دویں ہاتھیں اندر جنات اس طرح پھوکا بارتے ہیں صاف کر کے ہاتھ میں صاف کرنا پھوکا بار کر پھر چہرے تھے مارنا اے وضوہ ہو رہا ہے اچھا دمار پھر جناب پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھیں تھیلنا ہے پھر بائیں ہاتھ دائیں ہاتھیں تھیلنا ہے اس بات دعا پڑھو اور نماز جناب بیمار ہے جناب وضو کرتا ہے زیادہ بیماری بچ جائے گی احسان طریقہ